بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زندگی بہت سے حسین اور تلخ یادوں کے مجموعے کا نام ہے اس میں ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے حادثات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ انسان وہ چاہتے ہوئے بھی بلا نہیں سکتا اور زندگیاں بیٹھ جاتی ہیں لیکن وہ باتیں آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں اس طرح سے نقش ہو جاتی ہیں کہ جیسے یہ بھی کل کی ہی بات ہو تو ایسا ہی ایک بہت ہی زیادہ مزہدار واقعہ جو کہ میرے ساتھ رہی بلکہ میرے دو قریبی دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا تو آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں کہ وہی بات ہمارا ٹوپک تو ہے بسند اور بچپن کی پتنگ بازی کی یادیں تو یہ بھی ایک بچپن سے ہی ریلیٹڈ واقعہ ہے کہ جب ہم لوگ کوئی دس سے پدرہ سال کی ایج میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارا بچپنہ کہلاتا ہے تو میرے دو دوست تھے قریبی اب میں نام نہیں ان کا لوں گا بہرحال واقعہ بہت مزہدار ہے تو بسند کے سیزن شروع ہو گیا تو دن قریب آ رہے تھے تو یہ تیہ پایا کہ ہمارے پاس تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ دونوں دوست آدھے آدھے پیسے ڈال کر ایک پنہ لگوا لیتے ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک پتنگ یا ایک گھڑا اُرائیں گے جس کی باری ہوگی اور وہ اس سے جتنے مرضی پیج کٹے جب تک کہ اس کا گھڑا یا پتنگ نہیں کٹے گی دوسرا پیج نہیں کر پائے گا اس کو اپنا گھڑا یا اپنی پتنگ ہی اُرانی پڑے گی لیں جی یہ ڈن ہو گیا پیسے جمع ہو گئے بیس پچیس روے جمع کر دیں کے لیے ان زمانوں میں ہمیں ایک مہینہ چاہیے ہوتا تھا کیونکہ پاکٹ بینی جو بہت فنانشلی مالدار ہوتے تھے ان کو سمجھو کہ ایک روپیہ روزانہ کا ملتا تھا جیب خرچ اور جو میڈل کلاس ہوتے تھے ہمارے جیسے ان کو سکول جانے کے وقت چارہنے یا میکسیمم آٹھانے پاکٹ بینی ملتے تھے اور ان آٹھانوں کا یہ مطلب تھا کہ آپ ایک پورا نان اور ایک پیالی چنے کی لے کر آپ لپنا لنچ کر سکتے ہیں یعنی کہ نان بھی وہ جو کہ آج کل کے نان کے ڈیر نان کے برابر جترہ وزن اس کا گنا جائے گا اور چنوں کی کونٹیٹی آپ اتنی لگا لیں کہ آپ ایک بھرپور نان کھانے کے بعد اس چنوں کو چمچ کے ساتھ بھی دو تین والے لے سکتے ہیں لو جی انہوں نے پیسے جمع کیے پننہ لگ گیا اب ایک نے اڑھایا اس نے کوئی ایک عدد کٹا پیچا تو اس کی کٹ گیا گھٹا اب دوسرے نے اڑھایا اس نے کٹوا لیا اب تیسرے نے اڑھایا کوئی ایک دو پیچ کٹوا لیا اس طرح ون بائی ون کرتے کرتے نہ کوئی گوٹ ڈیر گوٹ جو تھا وہ دور ہتم ہو گئی اچھا اب وہ ایک جو تھا سیکنڈ والا اس کی ایک بار یہی تو وہ ساتھ والے لڑکے تھے تو ان کو پتا تھا کہ اس طرح سے انہوں نے شیرنگ کر کے تو یہ پنان لگوا رکھا ہے آدھا آدھا پنان ان کا ہے وہ کوئی چلاک تھا اس نے ایسا کیا کہ ان کے گھٹے کے ساتھ کسی دن کسی طرح کوئی چلاکی ہوشیاری سے دو دین وال ڈال لیے اب وہ جناب پیچا آدھی گوٹ پونی گوٹ گوٹ ڈیر گوٹ دو گوٹ تین گوٹ اب اچھا جو تو پیچا کر رہا ہے وہ تو انجوائے کر رہا ہے اب جو جس نے پیچھے دوسرے پارٹنر نے پنہ پکرا ہوئے اس کی جان نکلتی جا رہی ہے اچھا جی وہ کرتے 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 یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ دو وہ دوست جن کی شیرنگ پہ پیچا کر رہے ہیں ہم دو تین چار دوست چھت پر کرو کر ان کا پیچ دیکھ رہے ہیں تو ایک دم سے نا جب وہ تین سارے تین گوٹ پہ وہ پیچا گیا تو ایک دم سے وہ پیچا لگانے کے لئے ہاتھ سے سیرہ نکل کرتے ہیں اے کیوں اے ہی تو ہم جو پیچھے دوست کھنے تھے نا اس میں سے وہ کسی ایک نے دیکھ لیا کہ ہوا کیا تو اس نے کہا اے انہیں نا پچھو سیرہ توڑتے ہیں جان کے تو وہ اس کو کہتا ہے اے فلانیا ٹمکانیا تم نے یہ سیرہ کیوں توڑ دیے ہاتھ سے اگر پنجار ربیدہ پننہ لوایا پنجی ربیدہ دور بھی چوتیری سی پنجی ربیدہ دور میری سی پیچے دے جسارا پننہ چلے گا پنجی ربیدہ ترابہ دے گا یہ جناب ہماری زندگی کا ایک ایسا خوبصورت واقعہ تھا کہ وہ جو پیچھے پارٹرر تھا جب اس نے دیکھا کہ آدھا پننہ تو پیچے میں چلا گیا ہے پہ اگر یہ سارا پننہ بھی چلا گیا تو میری دور تو مفت میں چلی گیا اس نے وہ چالتے پیچے میں سے ہاتھ میں سے دور توڑ دی اور دور توڑنے کے بعد وہ چھوڑ دیا تو وہ بچارہ دمیل گاتل گاتے اس کے ہاتھ سے گھڑے ہی نکل گیا تو اس غریب کے حصے کی جو تین گوٹ یا چار گوٹ دور تھی وہ ایک ہی پیچ میں چلی گی تو یہ میری زندگی کا انتہائی ہنسان دینے والا اور انتہائی مزہ دار کے سب کا واقعہ تھا کہ آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں اس میں یہ کنڈیشن رکھی ہو کہ ایک پیچہ آپ کریں اور ایک پیچہ وہ کرے گا اور اتفاق سے آپ کا پہلا ہی پیچہ وہ تین چر وال میں پھنس جائے اور پورا پنہ چلا جائے اور آپ کے پارٹنر کا تو بغیر پیچ کیے بیراغرک ہو گیا تو یہ زندگی کے بڑے ہی مزہ دار اور خسین نمخات ہوتے ہیں جو کہ بلائے نہیں بھولتے تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے یہ زندگی کے رنگ ہے اور بہت ہی مزہ دار یہ واقعہ ہے اور ویسے دوسرا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمارے بچپن میں ہوتا تھا لیکن وہ ہم سے ذرا سینئر لوگ کرتے تھے ہوتا یہ تھا کہ اس زمانوں میں ہمارے بچپن کے زمانے میں ایک دور آیا کرتی تھی باریک الٹے وٹوں کی اس کو کہتے تھے چوی ایس بی اچھا یہ اس دور کی یہ خوبی تھی کہ آپ کسی کے ساتھ پیچہ لگا لیں اور ایک دو وال جب ہو جائیں تو آپ چھوڑتے جائیں اور اس دور کی یہ ہو بھی تھے کہ اگر آپ کا پیچہ کٹ بھی جاتا ہے تو جو دوسرا بندہ ہوتا تھا اس کے پورے کے پورے پنے کا بیراغرک ہو جاتا تھا یعنی کہ اس کی دور بھی وٹل ہو جاتی تھی تو ہمارے وہ قریب بھی ایک لڑکا رہتا تھا تو اس کی اپروچ تھی تو وہ باہر اس کے کوئی ریلیٹیف ہوتے تھے کوئیت قطر وغیرہ میں تو وہ ان کو کہہ کے تو سردیوں کے بوسن میں بسند کے لئے ولایتی داگے منگوا لیا کرتا تھا اس نے اس زمانوں میں ایک پچاس گورے کی پنی لگوا لیا اب وہ پیچ بھی بڑے کاٹے اور لوگوں کو وہ شوہیاں بھی مارے گئے میرے پاس وہ ولایتی دوڑے ہو گئے وہ ہمارے گھر سے کوئی دو چر گھر پر ایک لڑکا رہتا تھا وہ بڑا کھرانٹ تھا اور پتانگ بازی کو سبیتا تھا وہ ایک دن لڑکوں میں کہتا ہے اچھا ہے دیکھو میرے پنیے دا تھے ہانا ہڑاپ کرنا کال دا دن ٹھےڑ جو پرسون جمعہ میں جمعے والے دن چھوٹی ہے تھے ایدہ نا میری پیچے ہون گئے جی وہ جا کے کہیں سے وہ پنیہ لگوا لیا وہ ملٹے وٹوں کا چوی اس بھی گا وہ ہی تریقہ کار اس نے اس کے ساتھ ٹائم کر دیا وہ گڑا ہو رہایا اس نے بھی گڑا ہو رہایا اس نے ایسے رام سے ایک وال کیا دو وال کیے کار کرا کہ وہ اچھا اس نے وال دو تین چار ڈال گیا اب چھوڑے جا رہے ہیں وہ دو ڈائی تین گوٹ پر جا کے چوی اس بھی جس کی تھی اس کا پیچہ کٹ گیا اس نے رام سے دور کھین جیپ بھی نہ کیا بیٹھ گیا اب وہ جو لڑکا دوسرا ولیتی دور والا تھا وہ جناب چھات پر اکیلا ہوا کرتا تھا اس نے کیا کہ جتنا گڑا اتارا چلو بعد بھی پنی کر دوں گا جب وہ اس نے گڑا اتار کر نیچے دیکھا تو اس کی دور وہ وٹ پر کے جیسے سیمیاں وٹی جاتی تھے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چار پائی کی پیچھے وہ جس کو ہم پہنتے کہتے ہیں وہ چار پائی کے پیچھے وہ رسی ایسے ہم لپیٹتے ہیں تو وہ اس طرح کے ساری اس کی دور وٹلا وہ روتا جائے پنہ کرتا جائے جگہ جگہ پہ کروکی جناب پیچھا کٹا پچاس گھوڑے والے دیں کٹا اس کا چوبیس ایس پی والے کا لیکن ہانہ حراب ہو گیا پچاس گھوڑے والے کا یعنی کہ اس کی وہ سمجھ لے گئے اس زماندر میں چار سو رویے کے لگ بگ وہ پنی لگتی تھی دوسری عام پنی دو سو سوا دو سو کی بن جاتی تھی وہ چونکہ دنگا تھوڑا دنگ ہوتا تھا تو اس لئے اس کی ڈبل کاؤسٹ آپ لگا لیں تو وہ اس کا جناب سارا پنے کا پیرا غرق کر دیا اس نے تو یہ سمجھے کہ بچمنیں اتنے شرارتی دماغ ہوا کرتے تھے کہ اس طرح کے بھی کام کرتے تھے اسی طرح ایک اور لڑکے نے کیا وہ واقعہ کہ وہ ایک بندہ تھا بڑی اچھی ڈوڑ لگوا گیا اس نے کہا کیا کہ چھوٹی سی پانی کی پتیلی لے گیا اوپر پتیلی میں اپنی پنی پھینکی کوئی گوٹ دیر گوٹ دور کی پنی پھینک ابھی گوٹ تو وہ گیلی گیلی ڈوڑ سے ہی اس نے اپنا گوٹہ اڑا دیا تو اس کے ساتھ حرام سے بڑے طریقے سے والد ڈالا والد ڈال کے نرم نرم ہاتھوں سے ڈوڑ دیے جا رہے ہیں ہوا اتنی زیادہ تیز نہیں تھی دوسرا بھی ڈوڑ دیے جا رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ڈوڑ تو فل پانی میں بیگی ہوئی اٹھوئی تھی وہ اوپر جا کے سوکنے میں بھی کوئی ایک اند منٹ لگتا ہے وہ گیلی ڈوڑ گزر دی جا رہے ہیں دوسری شرار سام مجھے یاد ہے اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے یعنی کہ اگر یہ لڑکا گیلی ڈوڑ والا لیفٹ سائیڈ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس نے جان بوجھ کے اپنے گوٹے کو لیفٹ سائیڈ کی طرف جانے والا کر دیا تاکہ جب پیچھا پڑے تو کینچیاں پھٹ جائیں اور اس کی ڈوڑ کو وہ زیادہ سے زیادہ پانی لگے تو وہ ہی ہوا جی وہ اتفاق کی بات کہ وہ اس پیچے میں بھی جو ہے نا وہ جس کو پنجامی میں کہتے ہیں چھینج پارگی وہ کٹ کٹانا وہاں جلدی کیے بہرحال وقت دو ڈائی تین گوٹ پہ جا کے پیچھا جس کی ڈوڑ گیلی تھی وہ چلا گیا پنی اس کی شاید ختم ہوگی لیکن وہ جناب دوسرے والے بھی اس نے پنے کا بیرہ غر کر دیا جب وہ اس نے اپنا افتارہ پنہ کیا تو وہ کہنے لگا پتہ نہیں میری ڈوڑ نوتے جا کے کیوں گے ڈوڑ سرہ رنگ نسی یہ کہیں سے ہلکی گلابی ہے کہیں سے پورا سرہ ہے کہیں سے یہ محرون ہے تو وہ پھر وہ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کو بتایا کہ تیرے نا لسی اے کیتا سی کہ اپنی پنی نو پانی دے وچھ ڈبوک ہے تو تیرے نا پیچھا لائے اسی تاکہ تیری بھی ڈوڑ ساری گلی اور یویت خراب ہویا ہے تو یہ بچپن کے بڑے مذہ دار واقعات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں کچھ لوگوں کے لیے بہت ویلیویبل ہیں کچھ لوگوں کے لیے بلکل بھونگی سامن لیاب ہوگی تو میں یہی پر اپنے ویلو کو حتم کرتا ہوں آپ اس کو انجوائے کریں اور اپنے کمرٹس میں مجھے بتائیا گیا کہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا کہ نہیں تو آپ مجھے اجازت دیجی اللہ حافظ